اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کو ایسی الماری بتاؤں گا جو فرنیچر شاپ سے لاؤ اور روم میں فٹ کروا ہو اچھا دوستو یہ کپڑک کیلئے تھا اور اس کے سائٹ یو شکیس ہے اس میں دوستو آپ ڈیکوریشن پیس وغیرہ جو بھی چیزوں اس میں آپ رکھ سکتے ہو اور اس کے لئے بھی شیشہ بھی فٹ کروایا دروازے میں اس کی نیچے جو دو کیون آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ جوتی چپل وغیرہ جو بھی چیزوں رکھ سکتے ہو اچھا دوستو یہ ایک سائٹ کے فورشن کے علماری تھا اور دوسرے سائٹ پر یہ سنگر میز ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو سنگر میز جو یہ شکیس ہے اس کے پیچھے ہم نے سنگر میز بھی فٹ کروایا اور یہ ادھر و ادھر گمتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کی نیچے بھی ایک چھوٹا سا کے بند بنایا اور دوسری سائٹ بھی ایک کے بند بنایا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شکیس کے لئے جو ہم نے یہ خانہ بنوایا اس میں آپ میک اپ وغیرہ جو بیچے دو آپ اپنا بکس وغیرہ جو رکھ سکتے ہو اور دوسرے سائیڈ بھی دوستو ہم نے اشو کیس بھی بنوایا پہلے سیم ٹو سیم پہلے جیسے والا یہ بلکل اگائی سا علماری ہے جو فرنیچر شاپ سے آپ لاؤ اپنے اپنی گھر میں جو اینہ فیٹ کروا ہو اور اس پر جو اینہ خرچہ بہت کم آتا ہے اور تقریباً اس پر ٹوٹل خرچہ جو اینہ میک سویم پچھتر آزار روپائے آتا ہے اور بیٹ سمیتا دوستو اچھا دوستو ہم نے یہ علماری تو دیکھ لیا لیکن میں اب لوگ کو اپ ڈبل بیٹ کا ڈیزائن دیکھا رہا ہوں دوستو یہ ڈبل بیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ڈبل بیٹ کا ڈیزائن بہت اچھا ہے اگر کسی نے اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر رہے جی دوستو علماری میں جو ہم نے جو میٹیرل اسعمال کے ہمیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا دوستو یہ سٹیل دستا ہے اس کا سائز ہے اٹھارہ انچ اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک اپلی کے لئے بنائی اس میں تقریباً بیس پچیس جوڑے آ سکتا ہے بہ آسانی سے اچھا دوستو یہ فول فٹی والا کبز آئے اور اس کے سائیڈ پر دوستو یہ جوین اپ برتن وغیرہ کے لئے ڈیکوریشن پیس اس میں وہ رکھ سکتے ہو ایشو کیس ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بہت زیادہ سمان آ سکتا ہے بہ آسانی سے دوستو اور جو اس کی سائیڈ پر یہ ایسنگر مید ہے اس کو دکھا دے اور وہ گول گھومتا ہے پی جی سائیڈ پر ایشو کیس کہانا فیٹ کروایا اور آگے سے آئینا جوائنا ہم نے فیٹ کروایا شکریہ